دوستو آج ہم آپ سے بات کریں گے کہ آخر کیا ریزلٹ ہوگا منگل گرہ کا جب یہ نیچ کے ہوں گے اور وہ بھی کرک راشی میں دنانک بیس اکٹوبر کو یہ نیچ کے ہو جائیں گے اور اس کے بعد اکیس جنوری دوہزار پچیس تک ان کا نیچ کا پروہاب دیکھنے کو ملے گا منگل جیسا گرہ نیچ ہو رہا ہے منگل جو کی سہاسک گرہ ہیں پراکرمی گرہ ہیں پروش جاتی کے گرہ ہیں اگنی تتوپردھان گرہ ہیں اور آپ کو دھرے بھی دیتے ہیں آپ کو شورتہ بھی دیتے ہیں آپ کو شورویرتہ بھی دیتے ہیں اور منگل گرہ جب ٹرانزٹ میں نیچ ہوں گے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جن کا ریزلٹ شونے ہو جائے گا بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جن کے ریزلٹ میں کافی کمی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ منگل سینہ پولیس کا پرتنید تو کرتے ہیں اب اگر آپ سینہ میں ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اگر آپ فوج میں ہیں یہ آپ کے لئے ہیں آپ بریگیڈیر ہیں آپ کرنل ہیں آپ میجر ہیں آپ جرنل ہیں آپ سبیدار ہیں نائب سبیدار ہیں آپ سی ایوں ہیں کمانڈنگ آفیسر یعنی کہ آپ کسی بھی فورسز کی نوکری میں ہیں تو آپ کے لئے ویڈیو بڑی کام کی ہے اور اگر آپ ورششک راشی کے ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ آئی پی ایس ہیں تو آپ پولیس سیوہ میں ہیں آپ کے لئے بڑی مہتپورن ہو جاتی ہے بڑے ادھیکاری ورک سے تعلقات رکھنے والوں کے لئے اگر آپ ودھیوت بیواغ میں ہیں چاہاں سینٹر گورنمنٹ میں ہیں چاہاں آپ اسٹیٹ گورنمنٹ کے اندر ہیں آپ جونئر انجینئر ہیں یہ ہی ہیں یا آپ ایگزیکیوٹیو انجینئر ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے بڑا مہتو رکھے گی آپ اینٹ وٹو کا کام کاروبار کرتے ہو یہ ویڈیو آپ کے لئے بڑا مہتو رکھے گی آپ اسپورٹس میں ہو یعنی کھیل کود میں یہ ویڈیو آپ کے لئے بڑا مہتو رکھے گی آپ ڈینٹسٹ ہو یہ ویڈیو آپ کے لئے بڑی مہتو پون رہے گی جتنے بھی سرجن ہیں ان کے لئے آج کی یہ ویڈیو یہ راشی بڑی مہتو پون ہو جائے گی کیونکہ جو ڈینٹسٹ ہیں اس کا سارا کام ہاتھ کا ہے دانتوں کا کوئی امپلانٹ کرنا دانتوں کی صفائی کرنا انفیکشن ریموو کرنا یعنی بہت باریکی کا کام ہے یہ منگل کا کام ہے یہ حمد کا کام ہے آپ یہاں منگل نیچ ہوگا تو ان چیزوں میں دیکھتا سکتی آپ کو آپ سرجری کر رہے ہو چیڑ فار کر رہے ہو باڈی کے ساتھ میں آپ کو بہت کیئر فولی کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کو منگل یہاں پریشان کرے گا تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا الٹ بھی ہونا پڑے گا منگل کے نیچ ہونے کے قارن آپ کا جو جیون ہے وہ بادہت ہوگا اور وشیش روپ سے اس گھر میں بادہ پہنچے گی جس گھر میں منگل نیچ ہوں گے جی ہاں منگل جس گھر میں نیچ ہوں گے اس گھر میں وشیش روپ سے بادہ پہنچے گی اب منگل نیچ ہوں گے آپ کے پتا کے گھر میں منگل نیچ ہوں گے آپ کے بھاگیا کے گھر میں منگل نیچ ہوں گے آپ کے دھارمک جیون کے گھر میں منگل نیچ ہوں گے پتر پوتر کے گھر میں منگل نیچ ہوں گے اتم ودھیا کے گھر میں یعنی کی ایسی چیزوں کا جو ریزلٹ ہے اس میں بھی کمی آئے گی تو دوستو یہاں پر اب کافی کیرفولی اور حمد کے ساتھ کام کرنے کی آوش رکھتا ہے یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تو آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کسی کو ایک بار پنہن ایویدن کروں گا یعنی آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں فالو کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں نوٹیفیکیشن بار کو دبائیں تاکہ ترنت ساری انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ ان ویڈیوز کا لاب اٹھا پائیں تو شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے اس گھر کو لے کر کے کہ منگل آپ کے بھاگیے کے گھر میں نیچ ہوا ہے منگل آپ کی راشی برشچک کا سوامی ہو کر کے بھاگیے میں نیچ ہوا ہے منگل آپ کا روک چوٹ شترو بادہ کا پولیس کیس مقدمے کا سوامی ہو کر کے آپ کے بھاگیے کے گھر میں منگل نیچ ہوا ہے یعنی کی منگل آپ کو کچھ نہ کچھ بادہ تو یہاں پر پہنچائے گا ہی پہنچائے گا یہ کنفرم ہے یہ شت پتیشت ہے اس میں دومت نہیں ہے اب یہاں پر ویشے یہ آتا ہے کہ منگل آپ کو پریشانی کس طریقے سے پہنچائے گا اس کی درشتیوں میں کتنا پرباب ہوگا اور وہ جہاں کا سوامی ہے وہاں کا کتنا پرباب ہوگا تو منگل گرہ آپ کے نائن تھا ہاؤز پر ہو رہے ہیں اب اس گھر میں منگل جو آپ کو پریشانی دے گا ایک تو دے گا آپ کو وشیش روپ سے جو میں نے بتایا پتا کو دوسرا یہ سینہ پولیس میں آپ کے بھاگے کو رکاوٹ میں لے جا سکتا ہے تیسرا یہ شترو پکشے سے آپ کو نقصان پہنچائے گا آپ کو اپنے سگے سمبندیوں سے کوئی دھوکہ وشوازگات ہو سکتا ہے آپ کو پولیس کے اس مقدمہ کچہری اس چکر میں اولیا سکتا ہے اور آپ کے اوپر کوئی ڈپارٹمنٹل انکواری ہو سکتی ہے اس درشتی کون سے آپ کو کر سکتا ہے اور بھائی بہنوں کا جو سکھ ہے اس سکھ میں آپ کو دکت آئے گی آپ کی ان کے ساتھ بننی پائے گی ان کے ساتھ پریشانیوں کا جو دور ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اور منگل کی درشتی کھرچ کے گھر پہ رہے گی بہت دیان سے سمجھئے گا کھرچ کے گھر پہ یعنی کہ ادھک دھن خرچی آپ کے تناو کا کارن بنے گی پیسہ آپ کے پاس رکھ نہیں پائے گا ادھک ماترہ میں پیسہ خرچ ہوگا ایسا گرہی ہوگی یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس کے علاوہ آپ پر کوئی سرکاری دنڈ لگ سکتا ہے آپ گلت سنگتی سے بچ کے رہیں اور ایک مہینے وشیش روپ سے ایسا میں اس لئے بول رہا ہوں کہ منگل ادھر درشتی سے دیکھ رہا ہے یہ ادھر بیٹھا ہوا ہے ایک دو تین چار اور پھر یہاں پر خود تولہ راشی میں سورے بھی نیچ گئے اور ایک مہینے سورے نیچ رہے گا تو یہ بھی یوگ اچھا نہیں رہا تو یہاں آپ کو کافی دھیان رکھنا پڑے گا اور ساتھ میں منگل آپ کے سکھ سویدہوں کے پروپٹی وہاں زمین زیادہ کے گھر کو دیکھ رہا ہے تو اس سے ریلیٹڈ بھی پریشانی کسٹ آپ کو بنے گا اس بات کا بھی آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا تو یہ ساری پریشتیتیاں ہیں جو یہاں پر مجھے نرمت ہوتے ہوئی نظر آ رہی ہیں اب ویشے آتا ہے کہ آپ کو اپائے ریمیڈیز کیا کرنے چاہیے کیونکہ بینا ریمیڈی کے بینا اپائے کے تو کام چلے گا نہیں وہ تو آپ کے لئے مست ہو جاتے ہیں تو میں یہاں پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا ریمیڈی کے پوائنٹ ویو سے کہ آپ کو سوموار کی راتری کے سمیں تامے کا جو پاتر ہوتا ہے اس میں سرہنے پر پانی بھر کر رکھنا ہے اور ہر منگلوار کے منگلوار یعنی کہ سوموار کو رات کو رکھیں گے منگلوار کو صبح جو بڑھ کا ورقش ہوتا ہے اس ورقش پر آپ کو اوم بھوم بھومائن میں ہے یا اوم کرام کریم کروم سم بھومائن میں ہے منتر کا جاب کرتے ہوئے اس بڑھ ورقش کے اندر آپ کو وہ جلر پت کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو لال مسور کی دال اگر آپ سامرتوان ہیں تو جیادہ ماترہ میں دیں پانچ سوا پانچ گیارہ کلو ادروائی سوا کلو ماترہ میں آپ مسور کی دال کا دان کریں یہ آپ کے لئے اچھا رہے گا آپ لال پشپ لال فل اس کا دان کریں یہ آپ کے لئے اچھا رہے گا یہ ریمیڈیز کا آپ سہارا لے سکتے ہیں اس سے آپ کو کافی اچھے ریزلٹ ملیں گے تو دوستو یہ ہے ابھی آپ کا ریزلٹ ایک بار پھر آگامی کارکرم میں آپ کے بیچ میں اوپر اس لیت ہوں گا نمشکار بہت بہت دہنے والد